ملک بھر میں مونسون کی بارش نے جاری کئی شہروں میں تباہی گجنوالا میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلہ دھار بادل برسے عبداللہ روڈ پر بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی ملوے تلے دبکر خاتون اور دو بچیاں جان بہر پانچ افراد زخمی نورپور تھل سحبت پور سکھر ٹانک اوستہ محمد توبا ٹیک سنگ سمید ملک کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش جاری پورٹ ڈی جی پیساباد میں بادلوں کی گھنگرج کراچی میں بھی صبح صویرے بھونگا باندھی محکم موسمیات کے مطابق کراچی سمید سندھر میں سات تا دس جولائے موسلہ دھار بارش متوقع ہے لاہور میں بارش نے ایک کہہ ڈھا دیا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا پورا شہر ڈوب گیا کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں آٹھ افراد جان بہر لاہور میں دس گھنٹوں کے دوران دو سو اکیانوے میلی میٹر بارش ہوئی برساتی پانی گھروں بازاروں اور اسپتالوں میں داخل اہم شہرہوں پر چھے چھے فٹ پانی جمع گلی محل تعلاب کا منظر پیش کرنے لگے شہری گھروں میں محصول نظام زندگی مفلوج بجلی کا نظام درہم برہم محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف مقامات پر آٹھ جولائے تک بارش جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے بھارت کی آبی دہشت گردی کا امکان جنوبی پنجاب میں سیلاب کا خدشہ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کا اندیشہ آٹھ سے دس جولائے کو دریائے جہلم ستلج راوی اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ پنجاب کے تمام ڈیپٹی کمیشنرز اور سبائی محکموں کو ہائیلٹ جاری فوری اقدامات کی ہدا ہے لاہور میں بارش ہوتے ہی پنجاب کے نگران وزیر کھیل وہاب ریاض بھی مدد کے لیے سڑکوں پر نکلے لیکن مدد کے بجائے اپنی گاڑی سے آس پاس کے لوگوں کو نہلا دیا پوٹو سیشن کے لیے گاڑیوں کو دھکے لگائے سوشل میڈیا سالفین کی وہاب ریاض پر کڑی تنقید ام دشمنوں کا ایک اور وار میران شاہ میں خودکش بمبار فورسز کی گاڑی سے ٹھکرا گیا نائب صوبیدار صاحب خان نائب محمد ابراہیم اور سپاہی جہانگیر خان دھرتی پر قربان تین شہری شدید زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کار سوار خودکش بمبار چیک پوسٹ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا ڈیوٹی پر معامور بہادر جوانوں نے جان کے نظرانے دیکھ کر بڑے سانح سے بچا لیا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پورازم ہیں عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے بہار لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز اسلام آباد کے پیٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ سبو چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں مرپس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی